یہ واقعہ جو ہے یہ انسانیت سوز واقعہ ہے اس کی جتنے بھی مذہمت کی جائے وہ قم ہے کیونکہ ایک صاحبی کا قتل پوری صاحبت کا قتل ہے اور انسانیت کا قتل ہے ہم اس کی پرزور الفاظ بھی مذہمت کرتے ہیں اور اس واقعے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو گریفتار کیا جائے ان کو بینی کاب کیا جائے اور یہ کیس ایک مقصر مدد میں حل کیا جائے تاکہ صاحبوں کی تحفظیں اس کو یقینی بنایا جائے سجاد صاحب ایک بے باق صاحبی ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے صاحب کیا تھے اور وہ پچھلے کئن سالوں سے کشمیری زبان کے فروغ کے لئے کام کرتے تھے سجاد صاحب کے جانے کے بعد جو صاحبت میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو پورا کرنا ناممکن ہی نہیں بلی بہت مشکل ہے اور یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا صاحبت کے میدان میں ہر ہلاقے دلدوز ہوتی ہے ہمارا مطالبہ آج ہندوستان اور پاکستان سی ہے کہ کب تک ہماری لاشوں پہ آپ اپنے محل تعمیر کرو گے جو بھی مرے انسان مرتا ہے انسانیت مرتی ہے وہ سجاد بخاری یہ کشمیر کا قتل ہے کشمیریوں کا قتل ہے اور ہم صرف آج اپنوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ وہ کھل کے یونائٹی جہاد کونسل اس بات کی وضاحت کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو انہیں ٹنکے کی چوٹ پر کہنا چاہے کہ اس کے لئے کون ذمہ وار ہے اور صرف اگر ہر ایک اس قتل کی مضمت کرتا ہے پھر مارا کس نے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لئے بھی آج ایک بہت بڑا چلینج ہے جو آج اس وقت آپ نے دیکھا جس طرح یہاں ہزاروں کی تحرات میں سیکیورٹی اہلکار تھے اگر اس سیکیورٹی لیپس نہیں اگر آپ ملٹنٹوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو لال چوک میں کیسے گسے ملٹنٹ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہر جس طرح سے ہر بار قاتل نامعلوم کیا کے باغ جاتا ہے پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ جمہور کشمیر کا تنازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اقوائم مچتا کی قرارداروں کے مطابق حال کیا جائے سرکار پر پھر زماری آئید ہوتی ہے سرکار جو ہے سرکار کی زمیواری ہوتی ہے ہر شہری کے مال و جان کی حفاظت کرنا اور شجار بخاری کوئی عام آدمی نہیں تھا پریس کالنی میں بھلا وہاں پر دن چو بیس گھنٹے سرکرٹی حصار رہتا ہے تو سب سے زیادہ جمہوری سرکار کی ہوتی ہے لشکر تو اب کوئی تحقیقات ہی ادارہ ہے نہیں وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا آگے خدا جانے اور باقی لوگ جانے لیکن سرکار بتا ہے اصل کہانی کیا ہے ہم کہنا چاہیں گے ہم سپیشلس ہم سپیشلس ہم سپیشلس ہم سپیشلس ہم سپیشلس نیشنل کانفرنس کی طرف سے ڈاکٹر شجا بخاری صاحب کو دل کی امی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اور ان کے لواقین کو اس مشکل گڑی میں ان کو سبر جمیل عطا کرے اور ایسے قاتلوں کو ہرگز بھی بکشانی جانا چاہیے جمہور کشمیر کو خاص کر کشمیر کو ایک مایانہ سپوت سے ہمیں جدا کیا شجا بخاری صاحب نہ کی جمہور کشمیر میں ہندوستان میں بین الاقوامی سطح پر اپنی شہرت رکھتے تھے وہ اپنی بے باق صحافت کے لیے اور گیر جانب دانہ صحافت کے لیے مشہور تھے مانے جاتے تھے